بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین میرے پیارے ساتھیوں اس وقت میں ڈیفرنٹ علقاب سے آپ کو پکار رہا ہوں ایڈریس کر رہا ہوں پہلے میں کہتا تھا نیو کمرس اور جو ذراعت میں دلچسپی لینے والے حضرات ہیں اب میں نے سوچا کہ میں چونکہ خود طالب علم ہوں تو کیوں نہ ہوں میں کہوں میرے خیلو طالب علم ہوں ٹھیک ہے اور میں بھی طالب علم ہوں میں بھی علم حاصل کر رہا ہوں تو میں کیوں نہ ہوں میں آ میرے کلاس والوں سمجھیں یا یہ علم حاصل یہ میں بھی نیا نیا ہی سمجھیں کہ اس میں داخل ہوا ہوں اور اکٹھ ایم اس ساری چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں اور جو جو مجھے علم آتا جائے گا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا شیئر کروں گا آپ سے میرے جان پچھلی چیزیں کافی ساری میں نے بتائیں آپ کو اب بتا رہا ہوں کراپ روٹیشن کا میں نے پچھلی دفع ذکر کیا تھا اور تھوڑا سا تعرف تو دے دیا تھا اور کراپ روٹیشن ہے کیا کراپ روٹیشن سمجھ تو گئے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ ایک ہی زمین میں سیم ایریا ایک ہی پیس آف لینڈ پہ ایک ہی زمین میں بار بار ایک فصل نہیں ہوگانی جو مختلف قسم کی فصلیں ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اس کو کہتے ہیں کراپ روٹیشن یہ زرات والے بھی عجیب ہیں یہ اس کو جب ترجمہ کے لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں ہیر پھیر فصلوں کا ہیر پھیر اب اب ایرہ پھیری چھوڑیں ہیر پھیر نہیں ہے عدل بدل ایک کی بجائے دوسری عدل بدل بدل کے یہ جو ہوتا ہے نا یہ کراپس جو گرو کرنی ہیں اور جو ایک ہی اگر کراپ ہو تو اس کو کہتے ہیں مانو کراپنگ مانو کراپنگ یہ ملٹیپل کراپنگ ہوتا ہے جس میں بہت ساری کراپس ڈیفرینٹ ہو اور مانو ایک ہی جگہ میں مانو کراپنگ وہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی مانو کراپنگ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ نا خدا نہ خواستہ غلط سمجھ لیں یہ جیسے ایک ہی فیملی میں جب شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور ایک ہی فیملی میں تو اس میں وہ فیملی میں بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں جو ان کی کامن ہوتی ہیں یہ ایک سائنٹیفک ریزن لوگ دیتے ہیں اور یہ اسی طرح ہی ہے ایک ہی زمین میں اگر آپ ایک بار بار ایک کراپ لگاتے جائیں گے تو ایک تو وہ سکن جو ہے نا اس وہاں ویڈز بہت زیادہ اگنی شروع ہو جائیں گی وہی ویڈز پھیرا جائیں اسی طرح انسیکٹ پیسٹ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے اسی طرح ڈیزیزز بہت ساری بیماریاں وہ بھی سائل بارن جو زمین میں سے ہوتی ہیں بیماریاں کوئی جڑوں کی بیماری ہو گئی کوئی کراپ کسی اور کی تو وہ ساری ان پر قابو پانے کے لیے سائنس دانوں نے ضروری سمجھا کہ ایک ہی چیز نہیں بار بار ہم نے گروہ کرنی اگر ایک فیملی کی ایک چیز اگر فرض کریں گرینز لے رہے ہیں اگر گنگم لے رہے ہیں چاول لے رہے ہیں مکہی لے رہے ہیں تو یہ بھی اس کے بعد پھلی دار اجناس کا بھی اس میں مانگ لیا مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آج کل میرے پروگرامز بہت سارے لوگ میں مجھے پھر فون کرتے ہیں ڈاک صاحب میں اس میں مانگ اور بڑی اچھے تھی کراپس اس وقت لوگ بھی ہو رہی ہیں اور وہ بھی مجھے ریزلٹس آ رہے ہیں اور دل خوش ہوتا ہے اور اب اس کو میں نے معاش کا بھی دیا کہ یاد معاش کا بھی وقت ہے بھی وہ لگائیں اسی طرح آگے 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 وہ آگے سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاک صاحب اب اس کے بعد کیا لگاؤں میرے یہ اگست میں محمود ہو رہا ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو اس میں میں کیا لگاؤں میں نے کہا بابا تم آپ لوگ کو تیل لگا لیں اب یہ آستہ آستہ میں لاؤں گا ان کو کلونجی پہ بھی لاؤں گا اگر آپ کلونجی لگائے گی کبھی یہ سانف لگا دی کبھی آپ اجوائن لگانی ہے گلے بابونے لگانی ہے میڈیشنل پلانٹس پہ بھی لے کے آنگا تاکہ پیسے بھی زیادہ کمائے جائیں اور تھوڑی سوی زمین کی بھی صحت اچھی رہے اور زمین آپ کو برپور فائدہ بھی دیں یہ ہے کراپ روٹیشن اس کے فائدہ بہت ہے سب سے بڑی تو ایڈوانٹیج یہ ہے میری جان کہ زمین کی ساخت جو ہے وہ بہتر رہتی ہے وہ اس کو ایمپرویمنٹ جب ہم ایک فرض کریں اب ایک کراپ روٹیشن میں ہم گوارہ بیچ میں لے آتے ہیں کوئی ایسی جنتر لے آتے ہیں اور اس کو چاپ کر کے اور اس کو زمین کے اندر ہی اس کو شامل کر دیتے ہیں اس کی زمین کے اندر اور گرین مینیور یعنی سبز کھاد کے طور پر جب وہ آ جاتے ہیں تو اس کی بہترین ہو جاتی ہے اور اس کی واٹر ہولڈنگ پیسٹی زیادہ ہو جاتی ہے پانی کو ریٹین کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور جب ہم فرض کریں کراپ روٹیشن میں بیچ میں چارہ لے آتے ہیں تو ویڈز جو ہیں جو نہیں کنٹرول ہو رہی وہ ویڈز ساری ساری بھی کارتے جائیں گے وہ سیڈن ہی جب بنیں گے یاد رکھیں جو جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں ان کو بیج بننے سے پہلے پہلے ختم کرنا چاہیے اگر بیج بن گے تو پھر تو آزاروں لاکھوں میں وہ پودے پھر بیج جو بکھر جاتے ہیں اور سارے کے سارے وہ اور ویڈز بڑھ جاتی ہیں تو اس میں روٹیشن یہ ہے کراپ روٹیشن اور اس کا فائدہ بہت ہے بیماریاں کا کنٹرول کیڑے مکوڑوں کا کنٹرول ان کے پیتھو جنس کا کنٹرول ویڈز کا جڑی بھوٹیاں کا کنٹرول اور زمین کی ساخت وہ بہترین ہو جاتی ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے پھر پروڈکشن بڑھ جاتی ہے آگے کراپ پروڈکشن زیادہ ہوگی جب آپ کی زمین کی ٹیکسر اچھی ہو جائے گی آگے فٹلائزر جب یوز کریں گے آپ تو فٹلائزر سے زیادہ سے زیادہ آپ کو مثال میں دیتا ہوں بہت زیادہ بردستی یہ نہیں ہے آپ نے میرا فرانسیس چائلز والا پروگرام دیکھا ہے جس میں میں نے ورلڈ چیمپئن کا ذکر کیا کہ تین سو ایک من فی اکڑ مکہی کی پیداوار اس بندے نے لی ہے اور ورلڈ ریکارڈ کی ہے میں تو اب اتنے بھی خوش ہوں اپنے پر بڑا اللہ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ اب چھے ہزار ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو میں ابھی کی ہے چھے ہزار چار سو اٹھامن سکس تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ فیفٹی ایٹ ویڈیوز پروگرام میں نے اپلوڈ کر دی ہیں بنا کے اور یہ ابھی جو آ رہے ہیں یہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ جو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ یہ اور بڑھیں گے تو کہتے ہیں نا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے غالبا اگر پہلے پروگرامز میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں میں نے کہا تھا کہ دل کو آغازِ محبت میں نہ سمجھے تھوڑا دل کو آغازِ محبت میں نہ سمجھے تھوڑا بڑھتے بڑھتے یہی قطرہ کا بھی دریہ ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی نہیں ابھی کیا انشاءاللہ اور آگے بڑھنا ہے اور ریکارڈ بنانا ہے ورلڈ ریکارڈ تو بن گیا لیکن اس کو امپروو کرنا ہے تاکہ وہی چائلز فرانسس نے تین سو ایک من فی اکر پیداوار کر کے جس طرح لارا نے کتنی سینچریوں بنا کے اور وکٹ اور دعا کریں اللہ نے زندگی رکھی صحت دی اور یہ جذبہ رکھا تو انشاءاللہ اور کئی تھاؤزنڈز اور بھی اہنڈ ہوں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں یہ کراپ روٹیس میں ہے اور اگلا انشاءاللہ ایک یہ سیریز ہے اگری کلچر فارمی اب ڈیوٹی سوری اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی اور میری ڈیوٹیز ایز ای فارمر کیا ہے وہ اگلی نشست دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ النساء کی اس آیت کے ترجمہ پر کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتے ان کے اہل کو ادا کرتو صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ